بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لیلسدری ویسید لی امری و اہلل وقلتا من لسانی یبقاو قولی الحمدللہ العظیم والسلام والسلام على من اخدوث بالخلق العظیم وعلى آله واسحابه الذین قادوا بدائی دید دید قبیم اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتكم سکنا و جعل لکم من جلوت انعام بیوتا تستخفونها یوم دعنكم و یوم اقامتكم خالق مالک ناسی و رازق اللہ تبارک و تعالی جلد جلال محمد و امنا مالکو کی حمد و سلام فرشفی ماشر مالکی کوسر محبوب و دل بر احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی مبارک و سلام کہ دربارِ مہربان میں حدیعہ رضو السلام عرض کرنے کے بعد وارثانی نمبر و محرام عربابِ فکر و دانش تحیدی محتشم معزز حضرات و خواتین رب زدلال کے فضل و توفیق سے آج ہم کو رمضان مبارک کے پرکیف لمحات میں ادارہ صراط مستقیم کہ فام دین کورس کے آٹھویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہماری آج کی مفتبو کا موضوع ہے گھر کا اسلامی ماحو میری دعا ہے خالقِ کائنات جلد جلالو سب کو قرآن و سنت کا فامتہ فرمائے قرآن و سنت کے عبراء و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دیگر موضوعات کی طرح یہ موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے اور عملاً اس کو زندگی فرشے و فراز میں اپنے پیشے قدر رکھنا یہ ازہر ضروری ہے میرے رب الفاظ کو تاثیر اور حروف کو سوزتا فرمائے اور رمضان المبارک کے اس روحانی وقت کی وجہ سے ہمیں جو سنے اس پر عمل کے اندر بھی آسانی پیدا فرمائے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ محمد یہ آیت نمبر اسی کا ایک حساب کے سامنے تلاوت کیا ہے وَاللَّا مُجْعَلَمَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكَنَا اللہ کیف یو حساب فار حیبیتیشن وَجَعَلَكُمْ مِنْ جُلُوتِكِمْ اَنْعَامِ بِيُوتَ اور مَت فاریو آفی سکن آف کتل تستخیفونہ دیر لائد فاریو یو مَذَانِكُمْ دی دی آف ٹریول وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ اَنْ دی یو سٹے ٹیٹس ڈیٹس ربز الجلال فرماتا ہے اللہ نے تم کو بسنے کے لئے کر دیئے اور اس نے تم کو جانوروں کے کھانوں سے گھر میسر کیے جن کو تم ہلکہ سمجھتے ہو سفر کے دن اور رہائش کے وقت جب تم کسی جگہ مقیم ہو خالقِ کائنات جلدہ جلالوں نے یہاں اپنی حسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں دیگر بہت سی چیزوں کو ذکر کیا وہاں انسان کے لئے جو اللہ کا گھر کی شکل میں نام ہے اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا اور گھر کی دو قسموں کو بیان کیا ایک وہ گھر جو غیر منقولی ہے اور دوسرا موبائل گھر جو خیموں کی شکل میں کہیں بھی خیمے لگا کر بنایا جا سکتا ہے خالقی کائنات جلدہ جلالوں بندے کو یہ احساس دے رہا ہے کہ گھر کا ہونا یہ بھی بہت بڑا احساس ہے جس زمین پر تم گھر بناتے ہو اس زمین کا ہر وقت گھر کو اپنی آغوش میں حرکت کے بغیر رکھنا یہ مستنسل اللہ کا ایک کرم ہے آپ نے دیکھا کئی سالوں کے بعد ایک منٹ اگر زمین نے جنبش کی تو اس کے دامن سے گھروں کا بلوہ سارا تیتر بیتر ہو گیا خالقی کائنات فرماتا ہے میرا نیسا سمجھو اب ہمیں وہ چند لمحے تو نہیں گولتے لیکن ہر وقت زمین جو پیار سے گھروں کو آغوش میں لیے ہوئے ہے ہمیں اس وقت احساس پچھا کر نہیں ہوتا کہ خالقی کائنات جللہ جلال نے کتنے کرم سے ہمیں یہ ہر دیئے ہیں اور پھر ان میں رہائش کی ہمیں توفیق بکشی ہے وہ اس کے حساس کو اجاگر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بے خوف و خطر لہنے کی جگہ دی اور اس میں مقصد یہ ہے کہ تمہار وقت مجھے یاد کرتے ہو جس اللہ نے ہمیں اتنی بڑی زمین کو کنٹرول کر کے ایسے کر دیئے اور ان میں ہمیں زکونت دی گھر کی تعبیر کے بعد جہاں زمین کی عدم حرکت کا دخل ہے وہاں خالق کائنات جلل جلال نے ہزار مکترندوں کو اس جگہ آنے سے روکا ہوا ہے خالق کائنات جلل جلال کا حکم نہ ہوتا تو سارے گھر مختلف حشرات سے سانپوں سے اور درندوں سے پر جاتے سارے درندے سہراؤں سے نکل کر لوگوں کی رہائشی قانونیوں قروح کر لیتے لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں رہائش دی ہے گھروں میں اس واسطے ہم ان درندوں کو گھر کے درف نہیں آنے دیتے اور تم بے خطر آرام کے ساتھ اپنے گھروں آیت میں حضرت انسان کو گھر کی آغوش میں رہتے ہوئے جو ذمہ داری اس پر آیت ہوتی ہے اس کا درست دیا کہ گھر مقام غفلت نہیں گھر اللہ کی سرکشی کا مرکز نہیں گھر اللہ سے عداوت والی جگہ کا نام نہیں بلکہ گھر تو وہ گہوارہ ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد رہنا چاہیے اس واسطے کہ خالق کائنا جلل جلال نے اپنے خصوصی فضل و کرم کا اس کو مرکز بنا کر اپنے بندے کو آرام اور سکون بخشا تاکہ بندہ سکون کے ساتھ اپنے مولا کو یاد کرتا رہے پر یا پر گھر اینڈو کا نام نہیں بیسے تو اس شفہ ہستی پر کتنی عمارات اور ملنے کے بنی ہوئی ہیں مگر ان کو گھر خاص نسبت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے ہر مکام گھر نہیں ہوتا گھر کی اینڈو کے ساتھ انسانی رشتوں کی کچھ تحریریں بابستہ ہوتی ہیں تو پھر اس اینڈو کے مرکز کو گھر سے تابعی کیا جاتا ہے حال کے کائنات جل اللہ جل نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اسی سورہ نحل کے اندر رب جل جل اشار فرماتا ہے اللہ جعل لکم من انفس ازواج اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے تمہیں سے تمہاری بیبیاں پیدا کی وَجَعَلَ لَكُم مِنْ ازواجِكُم بَنِين وَحَفَدَا اور پھر اس نے تمہارے لئے تمہاری ازواج سے بیٹے پوتے اور نواز سے پیدا کیے ربیز جلال اس احساس کو بندے کے ادر پوچھا کر کر کے گھر کے ماحول کو مکمل فرما رہا ہے کہ ہم نے اس طرح کا ماحول دیا تمہاری بحشت کو دور کیا اس اینڈوں کے مرکز کے ساتھ تمہارا دل لگا دیا اور پھر اس میں سکون کے لئے رشتوں کے لحاظ سے ہم نے ایک ایسا انسانی ماحول گھر کی شکل میں آباد کیا کہ جس میں رہتے ہوئے تم بحشت زدہ نہیں ہوتے جس میں رہتے ہوئے تم خوف زدہ نہیں ہوتے اور جس میں رہتے وقت تمہارے سام میں روشن مستقبل کی امیدیں ہوتی ہیں اور نذیز اور پرسکون حال کے نظارے ہوتے ہیں خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے یہ سب کچھ اس لئے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو اپنے رب کا فرماتا ہے ورازہ کا کم منت تو یہ بات پھر بھوکا بھی گھر میں نہیں رکھا ایک تو اولاد کا حزق دیا اور وہ پھن دیا اور پھر ایسے کھانے کو بھی اللہ نے ہر قسم کے پھن ادا کی اے بندو یہ پھر کیا فاملہ ہوا کہ جب سب کچھ تم نے فرام کیا باطل پر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو اتنا دیتی ہیں باطل پر ایمان آنے کا مطلب یہ ہے کہ شرق میں ملفظ ہو جاتے ہیں یا اللہ سے سرکشی کرتے ہیں بخاوت کرتے ہیں وَبِ نعمت اللہ یکفر نعمت اللہ سے مراد اسلام ہے اور نعمت اللہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ صلی اللہ برقص دیگر کام ان گھروں میں رائج کر دی جاتے ہیں گھر کی کائرات فرماتا ہے اس گھر کا ہر لمحے کا سکون تم سے یہ تقاضی کر رہا ہے کہ اس گھر کی فضاؤں میں اسلام آماد ہونا چاہیے اور اس گھر کی ماحول سے بری منظر نظر آنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ نے صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے اسلامی گھر کے خط و خان کو بیان کرتے ہوئے اس کی ہر جہت پر روشنی ڈالی ہے ایک تو گھر کی آبادی ہے اور آبادی کسے پہلے گھر کی تعمیر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے تعمیر کی تطہیر کا بھی حکم دیا اور پھر آبادی کے وقت بھی تطہیر کا حکم دیا گھر کی تعمیر کے لحاظ سے تطہیر کا حکم اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کیا ہے بہکی شواب علیمان میں اس کو روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں اتقل حجر الحرام ہو تو حرام کی اینڈ سے بچ کے رہو اگر گھر میں حرام کی اینڈ لگ جائے گی تو حرام کی بنیاد بڑھ جائے گی جس گھر میں تم نے زندگی کے دن گزارنے ہے اور حیات کے لمحات کو پورے کرتے ہوئے راہ ندم کو چلنا ہے میرے محبوب علیہ سلام فرماتے ہیں وہ گھر ایسی جگہ پہ نہ ہو جو غصب کی ہو جو لوٹ کی ہو جو ناجائز قمزہ کی ہو وہ جگہ جس پر تم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارنا ہے وہ جائز زرائے کی ہو اگر وہ جگہ ہی ناجائز ہوگی تو پھر تم کیا امید کر سکتے ہو کہ تم اس پہ رہتے ہوئے جائز کام کر سکو اور وہ تمہارا مسکت اور آشیانہ تمہارے لئے رحمتوں اور برکتوں کا گہمارہ بنے سب سے پہلے وہ زمین پاک ہو یعنی اس میں غصب کا کسی طرح کا اور ناجائز قمزے کا کوئی تخل نہ ہو اور جن پینٹوں سے گھر بنایا جا رہا ہے وہ ساری قصب حلال کی ہو جائز کبائی کی ہو اور ان میں کوئی حرمت شامل نہ ہو رسول اکرم نور مجسم شفیع عزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا جو زہر دھانچا ہے اس کے لحاظ سے تطہیر کا حکم دیا کہ جونکہ تُم نے اس کی اندر رہنا ہے یہ تمہارا آغوش کی طرح محاصرہ کرے گا سوچو تو صحیح اگر قدموں کے نیچے حرام جگہ ہوگی ناچائز دائیں پائیں حرام کی ایتے لگی ہوگی تو بھر وہ جگہ تو بندے کے لیے جہنم کی آگ کا منظر پیش کرے گی وہ دنیا میں لہتی ہوئے جہنم کا قیتی بن جائے گا اور جہنم کا عصیر بن جائے گا ان ایٹوں سے اس کو دوزت کی تپش محسوس ہوگی اور پھر شیطان اس جگہ پہ دیلے لگا لے گا جس کی وجہ سے یہ دن میں بھی غافل رات میں بھی غافل صبح کو غافل شام کو غافل حدود پاکیزہ ہو اس میں کسی طرح کوئی بدی کا دار موجود نہ ہو نشیمن پاکیزہ ہوگا شاف پاکیزہ ہوگی تہنی جائز ہوگی اور پھر آگ و حوام اور محول بھی پاکیزہ ہو سکے گا اور اگر آغاز ہی حرام سے ہوا تو پھر آگے حرام سے بچنا بڑا مسکر ہو جائے گا اس واصل میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان یہ ایک اسلامی گھر کے لیے پہلی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ کسی طرح کی کوئی ناجائز چیز اس کے گھر کی تعمیر میں بھی داخل نہ ہونے پائے دوسرے گھر کہا جاتا ہے تو اس میں بھی سر خیر یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی طرح کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ گندی ہو جس کی وجہ سے آگے زندگی گندی بن جائے میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان نہیت ہی اس مقام پر قابل غور ہے گھر کی آبادی کا رکھی تھی اب اس کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی کرے گا تو زوجہ بھی پاک منتخب کرے کسی بد کردار عورت کو اپنے نکاح کے لئے منتخب نہ کرے ایسی کہ جو خود اپنی معاشرت کے لحاظ سے گندی ہوگی اس کی وجہ سے یہ گھرانہ پورا کندہ ہو سکتا ہے آبوش جب گندی ہو جائے گی تو پوری مثل گندی ہو جائے گی اس گھرانے کو تقدس تک ملے گا اتنا دخل ایدوں کا نہیں جتنا دخل اس گھر والی کا ہے جسی وجہ سے اس کو گھرانہ کہا جائے گا اور یہ گھر بنے گا تو رسول اکرم نور مجسم شفی مرزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شلسلے میں بھی متوجہ کیا کہ جب گھر گھر بننے بانا ہے تو اس میں بھی حرام سے بچنا اور اس میں بھی ناجائز سے بچنا اور اس میں بھی فہاسی اور قریانی کے طبوں اور داغوں سے بچنا اور اس میں بھی نے دیا اور آج گھر کی آبادی کے لحاظ سے اس میں یار کو اپنے سامنے رکھنا یہ بھی امت مسلمہ کا بہت بڑا فریضہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفی مرزم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انسج میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمانے لگے کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ شادی محض اس حسن کی مجھ سے نہ کرو حسن کو بے یار نہ بناو انتخاب حسن کو محض حسن کو سامنے نہ رکھو کیوں فرمان حسن ہن ای یوردی ہن ہو سکتا ہے کہ اگر صرف حسن صورت ہے اور حسن صیرت نہیں تو کیا ہو جائے فرمان حسن ان عورتوں کو ہلاک کر دے اس کی وجہ سے وہ اپنی جو مستورہ ہونے کی حیثیت ہے وہ کھو بیٹھے جو عورت کا شریعت میں تقدس ہے وہ ان کا تماہ برباد ہو جائے وہ عورت جو ایک پوری نسل کے لیے منبت کی حسیت رکھتی ہے جس کے دامن سے پھول کھلیں گے تو تقوی کی بہار آئے گی جس کے دامن میں آنے باری بہار سے کائنام میں نکھار آئے گا اگر وہ زمین ہی شور ہوگی اور حسن ہی ان کی تباہی کا سبق بن جائے اور حسن ہی ان کی بربادی کا سبق بن جائے صرف حسن کو پیش نظر نہ رکھو فرمایا مان کو بھی بے یار نہ مناؤ کسی کے ساتھ شادی کرتے وقت اپنے گھر کی آبادی کے لیے جو تم محتمام کر رہے ہو اس میں کسی قریب ہے کہ ان کا مال ان کو سرکش بنا دے ان کا مال ان کو باغی بنا دے ان کے مال کی وجہ سے ان عورتوں کے مزاج کے تکبر آ جائے سرکشی آ جائے بغاوت آ جائے گھر بننے کی بجائے بگڑ جائے گھر سمرنے کی بجائے تباہ اور برباد ہو جائے قربان جاؤں مہ مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حکمت بھرے افکار پر اور تمہارے کشگو صلی اللہ ریز باتوں پر کتنے کروڑوں سار کے تجربے جن باتوں کو ہمارے لئے اکٹھا کر سکتے تھے میرے محبوب علیہ السلام کی جملے میں وہ سارے اکٹھے کر کے بتا دیئے ہیں فرمایا کبھی بھی آج یہ میار تو انسان خود سمجھتا ہے کسی نے حسن کو میار بنا لیا کسی نے محض مال کو میار بنا لیا کہ حسن کی مجھے انتخاب ہو رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں کو تابع سمجھو ان حسن کی حیثیت دو ان کی بھی کچھ حیثیت ہے مگر اولیت حسن کی نہیں اولیت مال کی نہیں جس گھر کو اسلامی مہور دینا چاہتے ہو اس گھر کی آبادی کے اندر بے یار کیا ہونا چاہیے میرے محروم علیہ السلام فرماتے ہیں لَاقِن تَزَبَّجُوهُن عَلَدْدِين میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے یار دین کو سمجھو دین کو پیش نظر رکھو تم نے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا ہے تم نے اپنے گھر کو فردوس کی عرامت بنانا ہے تم نے اپنے گھر کو نحوصت سے فاہ رکھنا ہے تم نے اپنے گھر کو آخرت کے گھر کا ایک وسیلہ بنانا ہے تو میرے محبوب دین کو اس کے ایمان کو اس کی دیکھی کو اس کے پرہز گھاری اور تقوی کو یہ میار بنا لو اس کے ساتھ جس وقت دوسری چیزیں آ جائیں گی جتنی آتی جائیں اتنی حقائدے زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن محض مال کو اور محض حسن کو میجار نہ بنانا اگر دیکھی ہے تو پھر یہ چیزیں کس عورت کے معامل بن جائیں گی اس راستے کہ پھر کس کے مال پر بھی شریعت کا پہرہ ہوگا اور پھر اس کے جمال پر بھی شریعت کا پہرہ ہوگا تو جو دونوں خطرے اگرام نے محض مال یا جمال کے بیان کی تھے وہ دونوں خطرے ٹل جائیں گے محض جمال میں حناسط کا خطرہ تھا اور محض مال میں سر نشی اور عدامت کا خطرہ تھا جب اس پر شریعت کا رم غالب آجائے گا وہ حسن بھی شریعت کا تابعہ ہوگا اور پھر وہ مال بھی شریعت کا تابعہ ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا یہ شریعت کے ساتھ معامل بن جائیں گے اور اس عورت کی حالت ہی ہوگی ابن ماجہ شریف میں دوسرے مقام پر میرے محبوب اللہ سلام جب صحابہ سے فرما رہے تھے کہ تم یہ چیز حاصل کرو فرام مال بڑا ضروری ہے اس میں یہ فرمایا تھا زوجتم مؤمنہ تُعین احضاتم على عمر آخر سب سے بڑا حال اور سب سے بڑی حیمت انسان کے لئے وہ مؤمنہ سوچا ہے وہ مؤمنہ بی بی ہے کون سی فرما تُعین احضاتم على عمر آخر جو تمہاری آخرت کے معاملے میں مدد کرنے مالی ہے آخرت کے معاملے میں تمہاری مردگار ہوتی ہے جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ آتا ہے گھر میں اس کا آخرت کے بارے بھی ہوتا ہے جب بھی گھر میں یہ بات چلتی ہے کہ آپ اتنے پیسے ہیں اب اس سے فہاشی کا سامان مکھلیدہ جا سکتا ہے اور اس آبان سالیہ کے لئے بھی کمائی جا سکتی ہے تو اس کا اپنے خامد کو مشورہ بہاشی کا نہیں ہوتا اور یعنی کا نہیں ہوتا دھلیا تاری کا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ دین کا مشورہ دیتی ہے ہمیشہ آخرت کی سوچ دیتی ہے ہمیشہ آخرت کے بارے میں اپنے خامد کے لئے وہ معامل بڑتی ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو انسان کے گھر کو آباد کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے اگر یہی سے خراب ہوگی اس کا خرمن جل کے رات ہو جائے گا اور اگر یہی سے انسان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی تو پھر اس کا گھر حقیقی گھر کہلائے گا اور یہی گھر جنت میں اسلامی محور جو گھر کا ہے اس کے لیے یہ دونوں باتیں جو میں تمہین آپ کے سامنے اگز کر دی نہیت ضروری ہے جو پہلے ہو چکا اس کی اسلامی ہوتا ہے گھر بھی بنا لیا اور گھر والی اور گھر کے جو آبادی کے ذرائع سے وہ پہلے آ چکے ہیں اس میں اسلام والوں کی عیب دکھاتا ہے ان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ مل بیٹھ کے اپنی اصلاح کی بات بھی کرتے ہیں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جب بچہ کسی سے جھگڑ کے آئے تو والد اور والدہ اس دوسرے گھر پر الزام لگاتے رہیں کہ انہوں نے ہمارے بچے کو مارا اور انہوں نے یہ کام کیا یا فلاں معاملے کے اندر ہمیشہ فلاں کی ہی زیادتی ہے بلکہ اسلامی ماحول میں یہ توفیق ملتی ہے کہ اس بندے کو یہ بھی سعادت میسر آتی ہے کہ وہ اپنے عیب کی طرف بھی دیکھے خالق کائنات جلل جلال ہوں ان لوگوں کے گھروں کو سعادت سے بھر دیتا ہے جن لوگوں کو اپنا عیب دیکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ لوگوں کے عیب کی طرف ہی نگاہ نہیں رکھتے اپنی بھی تفتیش کرتے ہیں اپنی بھی تلاشی لیتے ہیں اپنے بھی کردار کو دیکھتے ہیں اور اپنے معمولات کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں دس وقت یہ چیز محول میں گھر کے اندر پائی جائے گی کہ اپنے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا کہ فلان کے بیٹے نے اگر ایسا کیا ہے تو میرے بیٹے کی بھی تو یہ غلطی ہے اس نے بھی تو ایسا کیا ہے اگر فلان نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہمارا بھی فلان کی شادی کے موقع پر یہی رویہ تھا ہم نے بھی اس وقت اچھا کردار ادا نہیں کیا اپنے عیب کو دیکھنا اور دیکھنے کی توفیق ہونا یہ بھی ایک سعادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے اسلامی محول میں برکت دیتا ہے اور ان کے لیے وہ چار دیواری جو بظاہر ایک پابندی کی ہے خالق کائنات جلل جلال اسی چار دیواری کے لیے جنت کی آزادیوں کا اعلان فرما دیتا ہے اور ان کو جنت کے محول کا مہمان بنا دیتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آداب کو بیان کرتے ہوئے کیا کیا معاملہ اپنی امت کے لیے بیان نہیں کیا ایک دن یہ ارشاد ہو رہا تھا اِزَا کَانَ جِنْهُ اللَّلِ جَب رات کا وقت آجائے کُفُو سِبِيانَكُم میری امت اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو شام کے وقت ان کو گھروں سے بہر نہ نکلنے دیا کرو شام کے وقت ان کو گھروں میں رکھو کیوں فرما اِنَّ الشَّيطَانَ يَنْتَ شِرُحِنَ اِذِن جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس کے فوراً بعد شیطان دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں چکر لگاتے ہیں اسی دوران وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں اسی دوران وہ جنوں کا حملہ ہوتا ہے فرما بالخصوص یہ وقت جو غروب شمز کا ہے اس وقت اپنے بچوں کو روک رکھو فَإِذَا زَحَبَ سَاتٌ مِنَ اللَّئِ فَخَلُّهُمْ جب تقریباً ایک گھنٹے کا ٹائم گزر جائے تو پھر ضرورت کے پیش نظر ان کو گھر سے چھوڑ بھی سکتے ہو کہ وہ گھر سے نکل لیں بہر جا سکے لیکن آج تو وہ شر شیطان کے سوا شر انسان بھی موجود ہے اور اس کے بعد بھی نکلنے کے خطرات موجود ہوں گے لیکن رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا یہ حصہ بڑا قابل غور ہے اور ہر حصہ ہی قابل غور ہوتا ہے کہ شام رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے جپٹ رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کی بالخصوص اس وقت حفاظت کرنی چاہیے اور جب کچھ سا غروب شمس کے بعد گزر جائے رات چھا جائے اچھی طرح تو اس کے بعد اگر کسی کو مجبوری ہے تو ضرورت کے پیش نظر وہ بہر نکل سکتا ہے اور شام کی آداب کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اغلق الابواب اسلامی ماحول یہ ہے کہ شام ہوتے ہی دروازے بند کر دو دروازے کھلے نہ رکھو دروازے بند کرو وذکر اسم اللہ علیہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے دروازے بند کرتے جاؤ اور کوئی کھڑکی بھی کھلے نہ رہنے دو کوئی دروازہ بھی کھلا نہ رہنے دو یہاں تک فرما دیا اگر تمہارے اس دروازے میں کیوار نہیں ہے ٹاک موجود نہیں ہے تو میرے محبوب اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ایک چھڑی ہی کھڑی کر دو ایک دھاگہ ہی بان دو شریعت کا اتنا ہی پہرہ کافی ہے فرما ہے جس گھر کا دروازہ بند ہوگا کبھی بھی شیطان بند دروازے کو نہیں کھولے گا ان شیطان لا یفتہ بابم مغلقہ جس کو بند کر دیا گیا ہے حالانکہ کتنا ان سے آگے جانے کی اس کی مجال نہیں ہے جب شریعت کا حکم مانتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے دروازہ بند کر دیا اب وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا صرف لکڑی کھڑی کر دی وہ جو شیطان جس کو اتنی مہارت ہے اور اتنا کنٹرول ہے کہ وہ بندے کے خون میں بھی شامل ہو سکتا ہے اور خون میں مل کر بندے کے اندر وہ پورے رگوں کے اندر اس کا دوران ہوتا ہے یہ شریعت متحرہ کے پہرے ہیں اللہ نے اتنا اس شریعت کو اتنی زبردست طاقت دے رکھی ہے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ایک چھڑی بھی دروازے میں تم کھڑا کر دوگے پھر شیطان اندر داخل نہیں ہو سکے گا اتنی پاور والا شیطان جو داخل ہونے پہ آئے تو خون میں داخل ہو جائے اس کو بھی شریعت متحرہ روک سکتی ہے بسم اللہ پڑھ کے ایک چھڑی کھڑی کر دوگے اس دروازے کے اندر شیطان نہیں جا سکے گا بندہ محفوظ رہے گا اس کی اولاد محفوظ رہے گی پھر فرمایا خم میرو آنیتکم اپنے برطنوں کو ڈھانپ دیا کرو وزکر اسم اللہ علیہ اور ڈھانپتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرو دیکھو وہ منصب نبوت جو بندے کو اللہ سے ملانے کے لئے آئے ہیں اور اس کو طہارت دے کر اللہ کے قرب میں پہنچاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی محول کے لئے بیان فرما دی ہیں یہ مسلم امہ کا گھر نہیں ہے جس میں برطن دھونے والے آگے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور شیطان ان میں کھا رہا ہے خالی برطن میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جس میں کچھ کھایا گیا ہے اب فورا شیطان اس پر حملہ کرتا ہے اس میں سے کھاتا ہے تو اب یا تو اس کو ڈھانپ دیا جائے یا اس کو دھو دیا جائے یہ شریعت کا پہرہ ہوگا تھوڑا سا ڈھانپ نیسے معمول سا کپڑا جب اوپر بسم اللہ پڑھ کے رکھ دیں گے اس سے وہ برطن محفوظ ہو جائیں گے آئندہ شیطان کی بے برکت اس میں داخل نہیں ہو سکے گی اور جب بھی کھایا جائے گا اس میں بسم اللہ والی وہ برکت موجود رہے گی جو برطن ڈھانپ تے وقت بسم اللہ کا تلفز کر لیا گیا تھا تو یہ چیزیں میرے محبوب علیہ السلام نے محول کے لحاظ سے ان کو بیان کیا اور پھر بالخصوص گھر کے اندر زیادہ ذمہ داری محول کی یہ اس گھر کی مستورہ کے ذمہ ہے خاتون خانہ کے ذمہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے اور بخاری شریح میں محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر اپنے خامد کے گھر میں حکمران ہے رائیہ ہے اس کا کنٹرول ہے اس کی نگرانی ہے اس کی نگہبانی ہے خامد گھر سے بہر چلا جائے گا یہ گھر کو سنبھال پیچھے اس کا کام ہے اور اس کو شیطانی وساویس سے پاک رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہونے دے جس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں خرابی لازم آتی ہو اور بالخصوص پردے کے لحاظ سے نہ تو خود بے پردہ باہر نکلے اور نہ کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے یہ آج جو ہمارے ماحول بنے ہوئے ہیں کہ خامند کے دوست بھی گھر میں کھلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور غیر محرم آ رہے ہیں اور سارا معاملہ ایسا ہو رہا ہے میرے محبوب علیہ صلی اسلام نے اس کو اسلام محول کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے تمام روحانیت جو گھر کی ہے وہ تہہو بالا ہو جائے گی جس وقت پابندی پردے کے لحاظ سے ہوگی اس میں اتنی برکتیں آ جائیں گی کہ گھر کی اندر رہتے ہوئے بندہ اگرچہ بظاہر کسی بندگی میں مصروف نہیں اللہ ہر سانس میں اس کو بندگی کا ثواب عطا فرمائے گا کیا طریقہ ہے اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تبرانی کی گیاروی جل صفحہ نمبر 191 پر یہ حدیث صریف ہے گھر کے اسلامی محول میں ایک نظر بچہ اٹھا کے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور اپنی والدہ کی طرف دیکھتا ہے اور ایک نظر باپ بچے کو دیکھتا ہے اب بظاہر یہ ایک خونی تعلق ہے اور بچہ باپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے لیکن اس میں خونی تعلق کے ساتھ روحانی تعلق کیسا ہے میرے نبی فرماتے ہیں ازا نظر الوالد الہ ولدہ جس وقت باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور اسے بیٹا اچھا لگتا ہے خوش ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی آدات کو دیکھ خوش ہوتا ہے اس کی اخلاق کو دیکھ نصمہ اس کے بیٹے کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے باپ نے خوش ہو کے بیٹے کو دیکھا بیٹے نے باپ کو خوش کرنے والے کام کیے اور خوشی کا میجار اسلامی تھا اس بنیاد پر باپ دیکھ رہا ہے ہر نگاہ جب دیکھتا ہے وہ دن میں ہزار بار دیکھتا ہے تو بیٹے کو ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اگر دس ہزار بار باپ بیٹے کو دیکھتا ہے تو بیٹے کو دس ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور پھر دوسری طرف سے مام ولد ینظر الہ والدی نظر ترحم میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور نظر رحمت سے دیکھتا ہے پیار سے دیکھتا ہے گھور کے نہیں دیکھتا عداوت اور سرکشی سے نہیں دیکھتا جس طرح بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے نہیں بیٹا مطی ہے بیٹا فرما بردار ہے بیٹا والدین کے ساتھ غسن سلوک کا علم بردار ہے وہ بیٹا جب باپ کی طرف دیکھ رہا ہے اگرچہ اس میں باپ کو اس نے کھانا نہیں کھلایا دیکھنے میں اس نے کوئی باپ کو کپڑے نہیں پہنا دیئے صرف پیار سے شفقت سے باپ کو منحیصل والد دیکھا ہے اس کو کیا ملے گا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کتب اللہ لہو بکل نظر حجت مبرور ہر نظر میں اللہ اس بیٹے کو مقبول حج کا سواب عطا فرمائے گا اب دیکھو اسلامی محول کی کتنی برکتیں آئیں صدیوں کا سفر گھنٹوں میں تہہ ہو سکتا اپنے والد کی طرف یا والدہ کی طرف عدب سے دیکھا پیار سے دیکھا اگرچہ اس وقت یہ تحجد نہیں پڑ رہا تھا جب دیکھ رہا تھا اس وقت یہ تواف نہیں کر رہا تھا جب گھر میں ہی اپنے والدین کی زیارت کر رہا تھا تو صفا مروہ میں ساج نہیں کر رہا تھا اپنے گھر میں بیٹا تھا لیکن وہ داز ہوگا ہر لمح یہ دنیا داری کا بھی دین کا معاملہ بن جائے گا اور خالق کائنات جلل جلال جانبین کو اس پر عجر عظیم اتا فرما دے گا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آگئی جن کا نام حضرت اسما بنت یزید انصاریہ ہے حضرت اسما بنت یزید انصاریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کنز العمال جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر چار سو گیارہ پر یہ حدیث صریف ہے اسما بنت یزید کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا وافرت النساء علیک میں آج خود نہیں آئی مجھے خواتین نے اپنا ترجمان بنا کے بھیجا ہے میں سب خواتین کی صحابیات کی نمائندہ بن کی آئی ہوں اور ان کا ایک مطالبہ تھا وہ میں لے کر آپ کے پاس پہنچ گئی ہوں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کیا مطالبہ ہے صحابیات کیا چاہتی ہے میرا کلمہ پڑھنے والی خواتین کو کس چیز کی تڑپ ہے قربان جائیں ان کی نیکی کے جذبے پر اور تہارت کی تڑپ پر صحابیات کو اگر تقاضہ تھا تو کس چیز کا تقاضہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگیں کہ ساری خواتین یہ کہہ رہی ہیں یا جمع والجماعات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد تو ہم سے کہیں آگے نکل گئے ان کو نیکی کے زیادہ مواقع مجسر ہیں ان کے لئے زیادہ چانسز ہیں ہمارے لئے تھوڑے ہیں یہ جماعات میں جاتے ہیں جمعے میں جاتے ہیں وعیادت المردہ مریضوں کی ایادت کرتے ہیں وشہود الجنائز جنازے پڑھتے ہیں جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں والحج والعمرہ عمرہ کے لئے جاتے ہیں حج کے لئے جاتے ہیں والرباد تلواریں لے کر میدان جہاد میں ہوتے ہیں ان کے لئے مواقع زیادہ ہیں مطلب یہ تھا ہم اگرچہ اجازت تو ہے ہمیں بھی جماعت کے ساتھ جا کے پڑھ لیں مگر پابندیاں ہیں ان کے ساتھ جائیں گی تو پابندی ہوگی ہجاب ہوگا تو جا سکیں گی نہیں ہوگا تو گناہگار ہو جائیں گی اور پھر ہمارے لئے تحارت ہوگی تو جائیں گی اگر مخصوص دن ہوں گے تو نہیں جا سکیں گی جبکہ مردوں کے لئے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے وہ چہرے کی ہجاب کی بغیر جائیں گے ان کے پاس کپڑا نہیں ہوگا سر دھامپنے کے لئے چیرہ دھامپنے کے لئے وہ جا سکیں گے پھر ان کے لئے کوئی ایسے دن نہیں کہ جن میں ان کو منع کیا گیا ہو ہمارے لئے ایسے دن موجود ہیں اور پھر ہم تو جہاد میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی جو مرد ادا کرتے ہیں پھر ان کے لئے عمرہ پر جانے کے مواقع زیادہ ہیں ہج پر جانے کے مواقع زیادہ ہیں ہم ہو سکتا ہے پہنچیں اور پھر بھی مخصوص ایام کی وجہ سے ہم محروم رہ جائیں یہ جذبات تھے خواتین اسلام کے اندر انہوں نے حضرت اسما بنت یزید کو بھیج دیا کہ فضیلت ان جیسی ملنی چاہیے آج سوچ کتنی بدل گئی آج وہ کچھ خواتین جو مغرب زدہ ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہمیں حقوق چاہیے ہمیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ یہ سہولیات چاہیے حالانکہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیئے اتنے تو حقوق کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا اور تڑپ اس وقت خواتین کی شانہ بشانہ کس رحاظ تھی کہ جتنی نیکی یہ کرتے ہیں جتنے سجدے یہ کرتے ہیں جتنے سجدے ہمارے بھی ہونے چاہیے جتنے عمرے یہ کرتے ہیں اتنے عمرے ہمارے بھی ہونے چاہیے اور بدر ہنین کے مار کے جتنے یہ کرتے ہیں اتنے مار کے ہمارے بھی ہونے چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو بڑا خسارہ ہو جائے گا ان کو ہم پر فضیلت دے دی گئی ان کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں اور ہمارے لیے مواقع بہت تھوڑے ہیں اب ایک تو عمومی طور پر خواتین کے لیے اس میں سبق ہے اور دوسرا ہمارے آج کے محول کے لحاظ سے کہ گھر کا اسلامی محول اس میں جو عورت کا بڑا کردار ہے اس کا عورت کو فائدہ کتنا ہے اور اس کی وجہ سے عورت کو کتنی بڑی بلندی ملنے مالی ہے جس وقت سوال مکمل ہو گیا اور صحابیہ نے دل کھول کے اپنے جذبات کا اظہار کر لیا کہ فلا فلا چیزیں ہیں ان میں ہم پیچھے رہ چکی ہیں اور مردوں کو ہم پر فلا فلا معاملے میں ترجیح دے دی گئی ہے جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے یہ سن لیا تو کیا فرما ان ساری فی ایت حل مرآ لو اب تم نے بات پوری کر لی جواب سن کے گھر چلی جاؤ جواب سن کے واپس پہنچو وعالمی منور آکی اور جو پیچھے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو جا کے بتا دو جنہوں نے تجھے بھیجا ہے اپنی لیڈر بنا کے سوار کرنے کے لیے وہ ساری منتظر بیٹھی ہوں گی جاؤ میرا جواب جا کے ان کو سنا دو میں تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں تمہیں میدان اس دن جن کے اندر تم روزہ نہیں رکھ سکتی اور بعد میں قضا کرتی ہو وہ فضیلت مل جائے گی اور جس کے اندر تم نماز میں جا کے شامل نہیں ہو سکتی اور نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے اور تم سمجھتی ہو کہ ہماری اتنی فضیلت رہ گئی اور وہ کمی کیا ارشاد فرما دیا فرما ان حسن تبعو لے احدا کن لزوجہ فرما تم میں سے وہ خاتون جو اپنے خامند کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی ہے خامند سے مفت جھگڑے نہیں کرتی خامند کے ساتھ زد نہیں کرتی حق دھرم نہیں بنتی اور محول کو گھر کو حالات کو سمجھ خامند کے ساتھ چلتی ہے وَطَلَبَهَا مَرَدَاتَهُ اور خامند کی رضا کو ڈھونڈتی ہے کہ خامند کیسے راضی ہوتا ہے یہ تو تیشدہ بات ہے کہ خامند کی جس رضا کو شریعت نے تحفظ دیا ہے وہ رضا وہی ہوگی جو اسلام کی خلاف نہیں ہوگی میرے اور اپنے خامند کی رضا کو تلاش کرتی ہے وَطِبَاعَ مُوَافَقَ تَهُ اور اس کے ساتھ مُوَافَقَت کرتی ہے مخالفت نہیں کرتی اس کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتی اور اس کے دیر ہوئے پر شکر کرتی ہے اور احسان کو احسان سمجھتی ہے فرما یادلو ذالک کل جو خاتون اپنے گھر میں رہ کر اپنے خامند کی خدمت کر رہی ہے ہم نے اس کو اس عمل پر پہلی ساری نیکیو جتنا عجر عطا فرما دیا ہے تم گھبراؤ نہیں میری امت کی خواتین تم اپنے گھر کو اسلامی محول میں رکھو تم اپنے گھر کو پردے میں رکھو تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو تم اپنے گھر کو شرم حیاء کا گہوارہ بنا دو تم نماز جو وقت ہے جن میں وہ پڑھتی رہو تم حقوق کا خیار رکھو گھر میں رہتے ہوئے تمہارا عمرہ بھی ہے اگر سعادت ملے گی توفیق ہوگی جاؤ وہ وہ علیدہ عزت ہے اور علیدہ تقوی ہے لیکن گھر میں رہتے ہوئے صرف اس پنیاد پر کہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اب اس گھر میں میں نے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں یاد نو ذالک کل لہو جتنی نیکیوں کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے تمہارا گھر میں رہ کر باپردہ بیٹھ کر اپنے خامد کی خدمت کرتے رہنا اور آخرت کے معاملے میں اس کی معامل بننا اور اس کو نیکی کا مسورہ دینا تمہارا یہ عمل ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے تمام جہادوں کے حجوں کے اور عمروں کے برابر فرما دیا ہے محتشم صاحبین حضرات اب گھر کا یہ ماحول اس میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو بڑے بڑے خد و خال ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے موضوع کو مکمل کر رہے ہیں کہ گھر میں پردے کی پابندی ہو گھر میں کوئی ایسی صورت نظر نہ آئے کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہو جائے اور شیطان وہاں ڈیرے لگا لے چونکہ جس گھر کے اندر صبح کی نماز کے وقت بھی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں شیطان آکے ان کے کانوں میں پیش شاب کرتا ہے اور پھر وہ سارا گھر ہی شیطان کا گٹر بن جاتا ہے اسلامی محول یہ ہے کہ صبح کے وقت سارے بیدار ہو چکے ہوں اور یہ جو کلچر ہے کہ رات کو جاگتے رہنا اور بڑی دیر تک جاگتے رہنا اور صبح سوئے رہنا اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی سوئے رہنا یہ اسلامی کلچر نہیں ہے اور یہ اسلامی محول کا حصہ نہیں ہے رات کو عشاء پڑھ کے جلد سو جایا جائے لیکن صبح دم سہر اٹھ کر اللہ کی حکم کے مطابق اپنے سفر کا آغاز کر لیا جائے کیونکہ جب انسان سوتا ہے شیطان گیرہ لگاتا ہے اور پر اور کہتا بڑی لمبی رات ہے سویا جا کئی گیرے لگا دیتا ہے مسلسل گیرہ کے اوپر گیرہ لگاتا ہے لیکن جب ایک بندہ صبح اٹھتے ہی جب اس نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اللہ کہا ایک گیرہ کھل گی جب حضو کیا دوسری کھل گی جب گھر کا اسلامی محول میسر نہیں آیا تو وہ شیطان جھپٹ کے جاتا ہے لپک کے جاتا ہے وہ جگہ ہے جہاں کوئی نسان ننگا بیٹھا ہوا ہے یا جس جگہ پہ کوئی عورت بے پردہ بیٹھے ہوئی ہے یہ شیطان کے لپکنے کی جگہ ہے جس جگہ گانا لگا ہوا ہے جس جگہ فلمیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری دعوتی ہے شیطان کی یعنی شیطان متلع ہوتا ہے اور فورا پہنچتا ہے جو شخص اپنے گھر میں ایسے کام بھی کرے اور پھر رحمت کی امید بھی رکھے اسے ہرگز ایسی امید وہ کیسے رکھ سکتا ہے جب رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جس کان میں میوزک داخل ہو رہی ہے اس میں شیطان کا پیشاب داخل ہو رہا ہے اور اس زبان سے گانا نکل رہا ہے خواہ خود بولا جا رہا ہے خواہ ٹیپ ریکارڈر سے آواز آ رہی ہے خواہ ٹیوی کی سکرین سے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس پیپ سے برا ہے کہ جس سے بندے ان پابندیوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں اس سے جو فائدہ ہوتا ہے اس فائدے کا اندازہ ہی نہیں لگا جا سکتا کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اس سلسلہ میں واضح طور پر اپنی امت کو حکم دے دیا کہ جس وقت گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا فرمایا وہاں پر اب شیطانوں کی آبادی نہیں ہوتی شیطان ڈیرے نہیں لگاتے وہ گھر واشد زیادہ نہیں ہوتا اس گھر کے بچوں کو ڈر نہیں آتا اس گھر کے بچے محفوظ رہتے ہیں اور جہاں شیطان کے ڈیرے ہو شیطان کا گھر ہو اس میں زیادہ ایسی چیزیں شامل ہو جائیں گی جن کی وجہ سے بڑے بھی سہمے ہوئے ہوں گے چھوٹے بھی سہمے ہوئے ہوں یہ قرآن مجید اور نماز اور پردے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے گھر امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے گا اور اللہ تمام گھر والوں کو امن و موضوع کا خلاصہ ہے وہ میرے محبوب السلام کا یہ فرمان ہے جب نہیت ہی اہ بھر کے یہ فرما رہے تھے باد الاسلام و غریبہ و سیعود و غریبہ فرما یہ اسلام جس وقت چلا تھا اجنبی تھا اور پھر اجنبی بن جائے گا درمیان میں اس کو شوقت مل گئی فتوحات ہو گئی کھا رہا تھا فرما پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا اجنبی وہ ہوتا ہے جس کا گھر نہ ہو اسلام کی اجنبی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں اسلام کو نہیں رہنے دیں گے مسلمانوں کے گھر اسلام کے گھر نہیں ہوں گے آج وہ دن اسلام کے لیے اس زمین پہ موجود ہیں اسلام بے گھر ہو گیا ہے اور اسلام والے اپنا گھر اسلام کو دیتے ہی نہیں ہیں اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا وہ پیارا مہمان جو مدینہ شریف سے آیا ہوا ہو بدر ہنین کے راستے سے گزرا ہوا ہو اور کربلاو کی قربانی دے کی آیا ہوا ہو اور رات کے وقت رہنے کے لئے گھر میں جگہ مانگے اور اسی اسلام کا میزبان مسلمان اپنے عمل سے جواب دے رہا ہو اسلام تیرے رہنے کی جگہ تو میرے گھر میں نہیں ہے تو کہیں اور چلا جا میرے گھر میں حرام خوری تیرا گزارہ میرے گھر نہیں ہو سکے گا ابھی تو کوئی اور گھر تلاش کر لے اس سے بڑا بھی اسلام کے ساتھ کوئی بے وفائی اور ستم کا معاملہ ہو سکتا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا آج ہم نے اسلام ایسا اسلامی محول دینا چاہیے اسلام آئے جی بھر کے رات رہے جی بھر کے مہینے گزارے جی بھر کے قیام کرے جب واپس جائے نبی علیہ السلام کے دربار میں ہماری سفارش کر رہا ہو کہ تمہارے امتی انہوں نے میری زیافت کا بڑا احترام کیا تھا جو جو میری طبیعت کے مطابق تھا وہ ساری رات وہ ہی کرتے رہے جو کچھ مجھے چاہیے تھا وہ اس گھر میں میسر تھا اگر گھر میں میوزک بجتا رہا اور گھر میں ایسی آوازیں آتی رہی گھر میں فہش مناظر موجود رہے گھر کے اندر تصاویر لگی ہوئی موجود رہی کہ جن کی وجہ سے شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے اور فرشتے گھر سے رک جاتے ہیں ایسے میں اسلام کا چین سے وہاں ہونا اس کے لیے بڑی مشکلات بن جائیں گی بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باغ برک و شرر سے ملے ہوئے ٹھیک ہے اغیار کی سازشیں بھی ہمارے خلاف بہت زیادہ ہیں مگر ہم خود بھی تو سوچیں ہم نے اپنے لیے کون سا کام کیا ہے ہمارے گھروں میں تو امریکہ نے ہمیں نہیں روکا ہوا کہ ہم نماز پڑھا کریں ہم اچھا کام کریں ہم گھروں کو پاک رکھیں گھروں کو صاف کر دیں گھروں کو فہاشی سے دور رکھیں یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے اس کی طرف متوجہ ہونا آج کی اس موضوع کا اصل پیغام ہے گھر کا اسلامی محول وہ ہے کہ جس کو اسلام نے پسند کر لیا رات بسر کی جی بھر کے رہا قیامت کی دین کو اجنبی نہ بننے دے اس کو گھر عطا کرے جو آج کے دور میں اسلام کو اپنا گھر دے دے گا میرے محبوب اللہ سلام فرماتے ہیں توبہ للغربہ میں ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں لہذا یہ اہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے گھر میں پوری طرح اسلامی رنگ غالب کریں گے قبل اس کے کہ ہم پوری دنیا پہ نظام مصطفی صلی اللہ سلم کا خواب دیکھیں ہم اپنے گھروں میں تو اس نظام کے جلوے دیکھ رہے ہوں اللہ تبارک وطالعہ ہماری اس حضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين